آتنگ کے سب سے بڑے کمانڈر اسامہ بن لادین کو کیسے پکڑ کر مارا کیا اس کے پیچھے ایک کہانی بہت پرچلت ہے کہا جاتا ہے کہ سال 2007 میں امریکی خوفیہ ایجنسی کو ایک ایسے شخص کا پتا چلا جو لادین تک سیکرٹ میسج پہنچاتا تھا اس کے بعد امریکی جاسوسوں نے پاکستان میں ڈیرہ ڈال دیا جس گھر میں اسامہ کے چھپے ہونے کا شک تھا وہاں ویکسینیشن کے بہانے دی ای نے کے نمونے اکھٹے کیے گئے ڈی ای نے رپورٹ کے بعد امریکہ کو یقین ہو چکا تھا کہ لادین اسی گھر میں چھپا ہے پھر آگے کیا ہوا سب سے بڑے ٹیرریسٹ کا دی اینڈ کیسے ہوا دیکھئے ٹیلی سیریز کا یہ اپسوڈ ٹی کا ایڈنٹیفیکیشن بیفور ایلیمنیشن دو مئی دو ہزار گیارہ بارہ گاہ میئر بیس افغانستان پاکستان سے لگتی افغانستان کی سیما سے چار امریکی اٹیک ہیلیکاپٹر نے اڑان بھری چاروں ہیلیکاپٹر میں امریکی نیوی سیل کے چالیس سپیشل کمانڈو آدھونک ہتھیاروں سے لیس تھے ان چاروں ہیلیکاپٹرز کی منزل صرف ایک ہی تھی پاکستان کا شہر ایبٹ آباد قریب آدھین گھنٹے کی اڑان کے بعد امریکی سینا کے یہ چاروں ہیلیکاپٹر ایبٹ آباد میں تاخل ہوئے رات گہرا چکی تھی پورا شہر نیند کے آگوش میں تھا تب ہی دو ہیلیکاپٹر ایبٹ آباد کے پورڈر پر ٹھہر گئے جبکہ دو ہیلیکاپٹر شہر کی طرف پڑھے چند منٹوں بعد یو ایس آرمی کے یہ دونوں ہیلیکاپٹر ایبٹ آباد کے تین منزلہ امارت کے اوپر آ کر بے حد ہی خاموشی سے من رہنے لگے اصل میں یہ سوپر پاور امریکہ کا ہنٹ آپریشن تھا اپنے دشمن کو دوسرے ملک کی سرحد میں گھس کر مارنا تھا وہ بھی بینا کسی کو بھنک لگے ایسے میں خطرہ چوترفہ تھا اتنا ہی نہیں پورے آپریشن کو صرف چالیس منٹ میں پورا کرنا تھا یہ بھی امریکی نیوی سیل کمانڈوں کے لیے بڑا ٹاسک تھا اگر دنیا کے طاقتور ملک کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف ویدھنسک آپریشن کو ہر حال میں انجام دینا تھا یہ انتقام تھا امریکہ کا اور گام تمام ہونا تھا الکائدہ چیف پوسامہ بن لادن کا جو امریکہ میں ہوئے 9-11 حملے کا گنہگار تھا دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکیوں کی فہرست میں ٹاپ پر تھا جس پر پچاس لاکھ امریکی ڈالر کا انام تھا قریب 40 منٹ کے آپریشن کے دوران امریکی نیوی سیل ٹیم 6 کے ریڈ سکوارڈن کمانڈوز نے لادین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ٹیرر چیف کو مارنے کے لیے امریکہ نے جو ہنٹ آپریشن چلایا تھا اسے آپریشن چیرو نیو نام دیا گیا دو مائی 2011 کی وہ رات کروڑوں امریکیوں کے لیے کسی سنہرے دن سے کم نہیں تھی کیونکہ دس سال کی تلاش کے بعد اسامہ بن لادین کو مارنے میں کامیابی ملی تھی اسامہ کو مارنے کے لیے امریکہ نے پوری طاقت چھوک رکھی تھی مگر الکایدہ چیف کا سراغ تو چھوڑیے اس کی پرچھائی تک پہنچنا بھی مہا شکتی امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا کیونکہ لادین 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر آتنگوادی حملہ کرنے کے بعد ادرش ہو گیا وہ کہاں چھبا تھا اس کی لوکیشن کہاں تھی اس کی جانکاری کسی کے پاس نہیں تھی لادین کی آخری لوکیشن افغانستان کی توڑا بورا بہاری تھی اس کے بعد سالوں تک لادین سے جڑا کوئی سراغ نہیں ملا ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ کی خوفی ایجنسی کو اسامہ کے پاکستان میں چھپے ہونے کی پختہ خبر ملی کیسے امریکہ نے پاکستان کے ایبٹ آباد میں لادین کی سٹیگ لوکیشن ٹریس کی کیسے امریکی سینہ کے سیل کمانڈو رات کے وقت الکایدہ چیف کے اڈے پر داخل ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتارا ویسے تو امریکہ نے بے حد ہی کوپنی طریقے سے لادین کا کام تمام کیا اٹیک کی پلاننگ کتنی سبردست تھی کہ الکایدہ چیف کو سبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا لیکن یہ ممکن کیسے ہوا یہ بھی آپ کو پتاتے ہیں پاکستان کے ایبٹ آباد سے امریکی ڈیفنس ہیٹ پورٹر کو ایک میسج ملا اس سیکرٹ میسج میں ایک کوریئر کی شناخت کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی میسج میں ایبٹ آباد کی ایک تین منزلہ امارت کا بھی ذکر کیا گیا تھا بس پھر کیا فوراں پینتگن نے ایبٹ آباد میں موجود سارے خوفیہ ایجنس کو ایکٹیپ کر دیا کئی مہینوں کی چھانبین کے بعد لادین کی موجودگی کا کوئی مختر ثبوت نہیں ملا مگر امریکہ کو اس بات کا شک ہوا کہ ایبٹ آباد کے سونسان علاقے میں موجود اس امارت میں کچھ تو گڑ پڑ ہیں بس پھر پینتگن نے اپنے سب سے خونکھار آسمانی شکاری کو اس مشن ایمپاسیبل کو پاسیبل کرنے کے لیے لگائے جس کا نام تھا ایمکیو نائن بی پریڈکٹر روڈ ایمکیو نائن بی پریڈکٹر روڈ نے بہت خوفیہ طریقے سے اوسامہ کی لوکیشن ٹریس کی لادین کے سیکرٹ ٹھکانے سے جڑی ہر جانکاری کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا ایمکیو نائن بی پریڈکٹر روڈ نے لادین کے سیکرٹ اڈڈے کا کونہ کونہ کھنگال مارا بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور اسی ایمکیو نائن بی پریڈکٹر ڈرون کے خوفیہ انپٹ کا استعمال کرتے ہوئے امریکی نیوی سیل کمانڈوز نے اپنے سب سے بڑے دشمن کا ایمکیو نائن بی پریڈکٹر ایمکیو نائن بی پریڈکٹر